اسلام علیکم کیسے آپ سب آئیم شہر آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے جی آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ دیسی کی جو ہے وہ آپ گھر میں کس طرح بنا سکتے ہیں وہ بھی اتنے آسان طریقے سے یہ میں نے ابھی ابھی دیسی کی بنایا ہے اور اس کی ریمڈی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اور اس سے پہلے میں اس کے دیسی کی کھانے کے جو فوائد ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد ہم چلیں گے ریمڈی کی طرف اور اس کے علاوہ جنہوں نے میرے چینل یہ سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری نہی آنے والی ویڈیو کے نوٹکیٹش نہ آپ تک جذب ہو سکتے ہیں دیسی کی کے فوائد کے بارے میں تو ہر کو ہی جانتا ہے لیکن کچھ فوائد جو کہ مجھے تھوڑے سے معلوم ہے میبھی آپ لوگوں کو بھی ان کے بارے میں نالیج ہو جو روپیٹ کرتی جاتی ہوں جو کہ ہماری جسم کی تبنائی کو بیلنس کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور جو کچھ لوگوں کے ذریعے میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ دیسی گی کے استعمال سے آپ موٹے ہو جاتے ہیں بٹ میں آج آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ دیسی کی کے استعمال سے ہم موٹے بلکل بھی نہیں ہوتے ہمارے میں جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ دیسی گی سے آتی نہیں ہے بلکہ اس سے جو ہے وہ ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دیسی کی جو جسمانی کمزوری کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی اگر اس سے مالش کی جائے تو ان کے جو باڈی کے جو ہوتے ہیں پارس ہوتے ہیں ان کی نشنلما جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے نہ کہ آپ بزار سے مہنگے مہنگے آئل خریدیں اور ان سے ان کی مالش کریں تو میں آپ لوگوں کو یہ ابھی سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے جو نیو بون بچے ہوتے ہیں سال دو سال کے ہوتے ہیں ان کے مالش کرنی ہے تو آپ اس سے کریں اس کے علاوہ یہ خواتین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کچھ خواتین کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے دیسی گی کھایا اس لیے ہم پر فیٹ آگے تو میں آپ یہاں آج میں آپ کو یہ یہاں پر بتاتی جاؤں کہ دیسی گی کے کھانے سے فیٹ نہیں آتی اور اس کے کھانے سے جو ایکسٹر فیٹ ہوتی ہے بلکہ وہ ختم ہو جاتی ہے فیٹ جو آتی ہے وہ آپ کے کسی اور چیزوں کے کھانے سے آئے گی جو کہ آپ کی ڈائیٹ میں جو ہے وہ نہیں اچھی ہوگی دیسی گی کے کھانے سے فیٹ نہیں آتی آپ کے اور دیسی گی کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے جو کہ ہماری خوراک کو حضم کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے جی سب سے پہلے ہم نودھ بوائل کریں گے جیسے ہم روزانہ روزانہ روٹین میں ہم اپنا دور لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی بلائی اتار کے اس طرح فریز کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو تین دن آپ اس کو فریز کریں یہ تین چار دن کی بلائی ہے جو کٹھی ہو چکی ہے میں نے فریزر میں رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اسے جوسر جس میں ہم جوس مناتے ہیں اس والے بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کا مکھن نکال لیں گے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے بلینڈر میں ڈال لیا ہے پورا نہیں ڈالیں گے پورا ڈالیں گے تو مکھن زیادہ ہے تو نہیں آئے گا ہم نے ہاپ ڈال لیا اس میں ہاپ ہم بعد میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ایک گلاس جو ہے وہ پانی کا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ہاپ منٹ پنی لگے گا اور آپ کا جو مکھن ہے وہ بلائے سے نکل آئے گا دیکھیں اور یہ دیکھیں مکھن جو ہے ہمارا آگیا ہے اور ماشاءاللہ سے کتنا زبردست قسم کا مکھن آیا ہے اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکاہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لئے کتنی اچھی چیزیں ہمیں دی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے دیسی کی کیسے بناتے ہیں جی دیکھیں ہم نے مکھن جو ہے وہ نکال لیا ہے اور ہمارا اتنا مکھن نکلا ہے تقریبا یہ ایک کلو سے تھوڑا کم ہوگا اور آدھا کلو سے زیادہ ہوگا جی یہ دیکھیں میں نے اس کو بہت زیادہ لو فلیم پر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل آئیسہ آئیسہ ہوگا یہ تین جلدی نہیں ہوگا آپ نے بلکل لائٹ فلیم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس طرح کی نیٹ جو ہے وہ دیدنی ہے تاکہ کچھ چیز اس میں گرنا سکے اور آپ نے تھوڑا تھوڑا دیر تک اس کو دیکھتے رہنا ہے یہ اس کو کوئی حلانے شلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود بخود ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا سا اس میں سے دیسی کی نکال ہے یہ دیکھیں پک رہا ہے اور اس کا کلر کتنا پیارا آ رہا ہے جی جب آپ کا جو دیسی کی ہے اس سٹویشن میں آجیں تو ایرس میں یہ بلکل تیار ہے آپ اس کو تھنڈا کر لے پہلے ٹھیک ہے یہ بہت گرم ہے ہوگا آپ اس کو تھنڈا کریں اور اس کے بعد آپ چھنڈی سے دیکھیں چھانگ کے کسی بھی ساپ اور ٹائٹ بال میں جو ہے وہ اس کو کنٹینر میں سیف کر لیں میں یہاں پہ یہ والا کنٹینر لے رہی ہوں میرے پاس یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے ساپ کر کے اور بلکل جو ہے نا ڈرائے کر لیا ہے آئی ایم شیر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اس کو شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا شیئر آپ کیسے کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ اور فیملی میں کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر کر سکتے ہیں دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ بای بای في امان اللہ